السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ سب کو بہت بہت دوسرا روزہ مبارک ہو اس ویلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ سہری کی پرپریشنز اور ساتھ ہی ساتھ افطار کی پرپریشنز بھی شیئر کروں گی تو چلیں چلتے ہیں سہری کی طرف سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں یہ آج چائے وغیرہ تو لازمی سہری میں ہمیں بنانی چاہیے تو یہ ممہ چائے وغیرہ بنا رہتی میں نے ویڈیو کلپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا ہلیم چھولے ہم لوگ زیادہ تر سہری میں ہلیم چھولے لاتے ہیں تو فرس سہری میں تو ہم لوگوں کو نہیں ملے لیکن دوسری سہری میں ہم لوگوں نے دیکھیں دوبارہ سے حلیم چھولے اور لوگ کی کیا لا جواب آتی ہے اور اتنا سہری میں اتنا دل کرتے ہیں حلیم چھولے تو کھاتا ہی جائے بندہ دل اس طرح کرتے ہیں اور ساتھ پراتھے جب ہو جائیں چٹنی بھی ہو جائے سلات بھی ہو جائے ہر چیز اتنی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ کی موں میں بھی تو پانی آ ہی رہا ہوگا مجھے تو ویسے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور آپ لوگ کو پسند ہیں تو آپ لوگ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کی کیا فیورٹ ڈش ہے اور یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت مزے کی لگ رہی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے نا رمضان میں خاص برکتیں اللہ کی آتی ہیں ہر چیز خود سے ہی بس نازل ہو جاتی ہے ہر چیز آ جاتی ہے بس انسان کہتا ہے اگر ہم کچھ نہ بھی بنائیں تو پھر بھی بہت سے انسان بنا بھی لیتا ہے چیزیں منگوا بھی لیتا ہے ہر چیز بہت برکتیں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں یہ دیکھیں بہت اچھی لوگ کاری ہے اور مجھے تو ابھی بھی لگ رہے موں میں ابھی بھی پانی آ گئے ہیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ویلوک شیئر کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نے سہریک کی نماز پڑی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی رمضان کا مہینہ بہت زیادہ مقدس مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ جتنا زیادہ عبادت کر سکتے ہیں آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ عبادت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ سہریک کی اس کے بعد یہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے تھوڑی سی صبح ہوئی تو میں تھوڑی سی باہر سہر کرنے گئی یہ ہم لوگ کوارٹرز میں رہتے ہیں تو یہ سائٹ پہ میں نے ایریا وغیرہ دکھایا ہے یہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے دیکھا ویو دیکھا صحیح دل کو سکون مل گیا اب موونگ چوارڈز افطاری پرپریشن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اوور ویو لکس ہی شیئر کروں گی ہم لوگوں نے ہم نے کاتھا کم چیزیں بنائیں گے لیکن پھر بھی زیادہ بن جاتی ہیں یہ رول سنیکس سے بنائی تھے ہم لوگوں نے لچھا پر کوڑا بنایا تھا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے سموسا شیپ سنیکس بنائے تھے ساتھ میں سینڈوچز بنائے تھے اور مکرونی چارٹ بنائی تھی فروٹ چارٹ بنائی تھی اور چٹنیاں وغیرہ بھی ساتھ ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں مکرونی چارٹ آپ لوگوں نے دکھاتے ہیں اس کی ریسپی ہم لوگ کی بن گئی تھی اور چند ایک ریسپی آپ لوگوں کو میری مدر کے چینل پر مل جائیں گے جنس کا نام ہے کوکنگ ویس صدرہ افتاب اس پر بھی آپ لوگوں کو بہت سی ریسپیز مل جائیں گی اب یہ ساتھ میں ممہ پکورے وغیرہ بنا رہی تھی تو پکورے وغیرہ بنا رہی تھی تو اس کی پرپریشن بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تھوڑی بہت ہی ساری پرپریشن جاری تھی بس ہم لوگوں نے دوپیر سی تقریباً سٹارٹ کی ہوئی تھی یا تھوڑی شام کے قریب بس پرپریشن سٹارٹ کی ہوئی تھی اور ہم لوگ بس آہستہ آہستہ بیٹرز وغیرہ بنا لیے اور پھر شام کو فرائنگ وغیرہ تاکہ تھوڑا آسان ہو جائے پہلے سے چیزیں ریڈی ہوتی ہیں تو بہت آسانی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں بہت مطلب اس کی کلر بھی بیسن کی لوگ پیتنی اچھی آ رہی تیسٹ و لا جواب ہوتا ہے یہ انار دانا میری ممہ سپیشل ڈالتی ہے اس سے تھوڑا کھٹا سوڑا اچھا سا تیسٹ آتے اور یہ اچھا بھی کوڑے کا یہ ہوتا ہے کہ بس کرش کر کے آپ جب ڈالیں گے آلو کو تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایسا ذائقہ آتا ہے یہ کرشر سے یا کٹرز ہوتے ہیں اس سے کرش کر کے آپ لوگ ڈالیں تو یہ اتنے ایک رسپی اور اتنے کرنچی بنتے ہیں اور یہ اس کا ہر ایک ایک دانہ اتنے مزے کموں میں جب آتا ہے تو صحیح مزے آتا ہے اب یہ سینڈوچ کی پرپریشنز ممہ سٹارٹ کر رہی تھی یہ ویجیٹیبل کی مٹیل کی رسپی بھی میری مدر کے چینل پر ہے یہ رولز کی رسپی ہر چیز کی رسپی جو بھی آپ کو رمضان سپیشل رسپی چاہیے سموسا رسپی رول رسپی اور یہ اس طرح کی ہر چیز کی رسپی اور آج کل بھی وہ اپلوڈ کرتی جائیں گے میرے ساتھ بھی رہی ہیں میری مدر کے چینل کو بھی دیکھتے رہی ہیں ان کا چینل بہت اچھا ہے اور یہ ساتھ میں سینڈوچ کے لیے ساوس وغیرہ ممہ بنا رہی تھی یہ ویجیٹیبل میں مائنیز وغیرہ مکس کر کے اس طرح اس کے پر لگانے کے لیے تو بہت اچھی فیلنگ سی ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ ساتھ پی ساتھ آملیٹ جو ہم نے بنایا تھا ویجیٹیبل آملیٹ ٹائپ تو اس کو ہم لوگوں نے اس کو کیا کیا افرائے کیا اور پھر یہ ہم لوگ کیا کریں گے سینڈوچز میں لگائیں گے یہ دیکھئے کہ آپ لوگ کتنے مزے کہ اس کے سینڈوچز بنتے ہیں آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے کہ ایک دفعہ بھی اور یہ ساتھ ہی ساتھ ممہ یہ رولز کی طرح جو سنیکس ہوتے ہیں رولز سنیکس تو وہ بھی ممہ بنا رہی تھی یہ بھی بہت ایزی سی ریسپی ہوتی ہے بس جیسا آٹا آپ لوگ سموسوں کے لئے گھونتے ہیں اور سمپل سا آلو کا بیٹر لے لیجئے درمیان میں گلاس رکھ لیجئے سائٹ پر آپ لوگ تھوڑا سی فیلنگز جو بھی آپ نے لگانی ہے آلو کی فیلنگز زیادہ بیس رہتی ہے وہ تو اس نکل نہیں سکتے بھائے تو بہت اچھا اب یہ انڈے جو پرپریشن کر رہے تھے ہم لوگ انڈہ فرائے ہو گیا تھا اور یہ ساتھ میں اس میں سے آپ لوگ پھر کیا کریں گے پیسز وغیرہ بنائیں گے جتنے پیسز بنانے ہیں زیادہ اگر ہو تو آٹھ پیسز تقریبا آپ لوگ بنایا کریں تو وہ یہ تھوڑی بڑی روٹی تھی تو اس سے آٹھ پیسز بن گے ورنہو ایسے اگر سموسہ شیپ بنانی ہوتی ہے تو چار پیسز کافی ہوتے ہیں رول شیپ بنانی ہوتی ہے تو اس میں مطلب یہ بہت آسان طریقہ ہے ایک ہی پیڑے میں اتنے زیادہ رولز بن جاتے ہیں سموسے بھی اس کے ایزی وی ایسے بن جاتے ہیں تو وہ بھی میری مدر کے چینل پر جب وہ شیئر کریں گے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ایزیلی فولڈ ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی بندہ آپ کر سکتا ہے یہ تو مطلب چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں تقریبا جو سکس سیون کلاس میں ہوں وہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ بھی ساتھ میں ممہ نے سنیکس سموسہ ٹائپ جو سنیکس تھے یہ بھی ممہ نے بنائے آلو کی ٹکیاں ٹائپ سنیکس جس طرح ہوتے سموسے کی طرح فرائے کریں گے پھر اس کو اور یہ سینڈوچ کی پریپریشن سٹارٹ ہوگی یہ جو ساس ممہ لگا رہے ہیں یہ بھی ان کے چینل پر آپ لوگوں کو ریسپی مل جائے گی یہ بھی ساس ہم نے ہوم میڈ گھر میں گرین ساس بنایا یہ آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیفرنٹ لگتا ہوگا گرین ساس اور یہ بھی بہت یونیک طریقے سے بنائیے ہم لوگ گرینڈر میں گرینڈ کر کے چٹنیاں چٹنیاں یا لنگری میں کوٹ کر چٹنی وغیرہ بناتے ہیں وہ نہیں یہ ساس ہے اس کو بقاعدہ فرائے کر کے اور اس طریقے سے اس کو مطلب بنایا جاتا ہے تو یہ آپ لوگ ریسپی ضرور دیکھئے گا آپ لوگ کو بہت مزا آئے گا اور یہ تو مجھے تو سینڈوچیز کھانے میں مزے کے لگے ٹیسٹی لگے اور آپ لوگ بھی ضرور اس طرح کے سینڈوچیز ٹرائے کیا کریں یہ بہت ایزی بہت یونیک اور بہت اچھی ریسپی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ ابھی سے ہی لوگ کتنی اچھی آ رہی ہے تو اینڈ پر آپ لوگ جب دیکھیں گے تو کیا لوگ ہوگی یہ دیکھیں ہم نے اوپر کیچپ وغیرہ ڈال دیا آپ لوگ کوئی بھی ساس ڈال سکتے ہیں میری مدر نے چلی ساس بھی گھر میں بنایا تھا سویٹ چلی ساس جو ہوتا ہے وہ بھی ریسپی ان کے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ہر چیز کی ریسپی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی بھی مشکل آئے آپ لوگ ہمیں بتائیں آپ لوگ اپنی بتائیں آپ لوگ اپنے کومنٹس میں اظہار شیئر کریں اپنے اظہار رہے خیالات بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسی ویڈیو چاہیے ہم آگے آپ لوگ کے لئے کیسی ویڈیو لائیں اور تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز لائیں آپ لوگ کو انٹریٹین کر سکیں آپ لوگ کے لئے اچھے اچھا مٹیریل بنا سکیں یہ دیکھیں اب یہ بس اس کو اوپر رکھیں گے اس کی کٹنگ شٹنگ ہوگی بس یہ سارے ہم نے اوپر رکھ دینے یہ دیکھیں ابھی رکھتے جا رہے ہیں ہم لوگ اور یہ بہت بہت ہوتے ہیں نا تھوڑا یہ بھی ہوتے سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے افتاری میں آپ لوگ یہ کھا سکتے ہیں اور آپ لوگ کا صحیح مزے کے بھی ہوں گے تو یہ دیکھیں اندر سے کیا لکھ آ رہی ہے لا جواب پھر اوپر کیچپ وغیرہ ڈال کے تو یہ ہم یہ ایک لائک تو میرے چینل کو کرنا چاہیے آپ لوگ کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کرنے میں کیا ہے آپ لوگ شیئر کریں گے ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی ساتھ ساتھ یہ پکو رہے ہیں یہ ممہ فرائی کر رہی تھی اور اب تھوڑا سی ٹائم رہ گیا تھا تقریبا آدھا گھنٹا یا بیس منٹ کچھ رہ گئے تھے تو ہم لوگ نے فرائنگ وغیرہ بھی ابھی سٹارٹ کر دی تھی یہ دیکھیں کتنی اچھی سے فرائی ہو رہا ہے سب کچھ بہت ہی بہت شورٹ کٹ ویس سے یونیک یونیک ریسپیز کے ہر بندہ ایزیلی ان ریسپیز کو بنا سکے جس کو نئی بھی بنانے آتا وہ ایزیلی سیکھ سکے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت مشکل مشکل ریسپیز لگاتے ہیں یوٹیوب پر لیکن آپ لوگ جب میری مدر کا چینل دیکھیں گے تو ان کی ریسپیز چھوٹی بھی ہوں گی اور ایزی بھی ہوں گی فورس ٹو فائف منٹس ایک سیڈ ہے مطلب اس سے زیادہ ایک سیڈ نہیں کرتا یہ لیمٹ ہوتی ہے تقریبا میری م بہت سیorangوں پلے گرن اٹم جدب اس کی ببری بھنک میں ریسپیز سیکھ سکتے ہیں سب کچھ اور یہ دیکھیں یہ رول شول یہ پرکوڑے کی تنی اچھی لکڑوں کی پیائی کا طرح اور یہ کیسپی اور یہ ریسپیMar pear م 나눈 آئیا یہ قر смогہ بانچ جس میں مہتس لینے ہوں گا اور یہ روزس جو ہم لوگوں نے آپ لوگ جام کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ رولز بھی کتنے سائیڈوں سے کتنا ریڈش ریڈش کلر آگئے یہ دیکھیں لگی نیرہ کی یہ گھر میں بنے ہوئے اور یہ سائی چیزوں کی لکھ کتنی اچھی آگئی ہے یہ دیکھیں یونیک سی ہم نے یہ ٹری پلیٹر بھی تیار یہ چائے وغیرہ بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں چائے بھی کیونکہ سردی تھی کل تو ہم نے کہا چائے بھی ریڈی کرتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی تو چائے کی طلب ہوئی رہی تھی تو سب نے کہا چائے وغیرہ آج کل تو اتنا موسم نہیں ہے کہ شربت وغیرہ پیا جائے لیکن کل تو بہت زیادہ یہ تھا کہ چائے کی طلب ہوئی تھی ہم نے چائے وغیرہ بنائی ساتھی ساتھی یہ چائے بھی پھر ہم نے افطاری میں رکھی یہ دیکھیں اور صحیح مزیدار یونیک سی چائے بھی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی خوشبو اور یہ دیکھیں اوپر سے جو ویپرز نکل رہے ہیں کیا خوشبو اور کیا اس کی جو ہے نا فرگرنس صحیح دل کرتا ہے بندے کا کہ بس ابھی پی لیں اب یہ دیکھیں ہماری افطاری ٹائم ریڈی اور یہ کیا لک ہے ہر چیز کتنی لا جواب لگ رہی ہے اور اگر آپ لوگ کو یہاں پر بھی لک اچھی لگتے تو ہمارے چینل کو لائک شئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اچھا یہ دیکھیں ہر چیز اتنی ہے جو سوس نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو ریڈی کی بھی گھر میں ہم نے خود بنایا ہوئے چٹنیاں وغیرہ ہر چیز زیادہ چیز ہم لوگ گھر میں خود بناتے ہیں سپرنگ رول پٹی اب یہ دیکھیں آخر میں یہ جو لک بنی ہے آخر کی لک تو لازمی شیئر کرنی بنتی تھی اتنے بھٹن دونے پریں گے میری مدر کو سبسکرائب پر مور دیس کائنڈ آف ویڈیوز بائی بائی